اسلام علیکم سکردو ٹی وی کے خصوصی پروگرام کے ساتھ زیشان میں بھی آپ کے خدمت میں حاضر ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے سلسلوار پروگرامز ہمارے چل رہے ہیں اور آج اسی سلسلے کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج ایک بار پھر ہم انہی سوالات کے اوپر بات کریں گے کہ خواتین کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے اور کون سے ان کے حقوق ہیں جو ادا نہیں ہو رہے ہیں اور ان کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہائل ہیں آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شگر سے موجود ہے معروف علمی و مذہبی شخصیت جناب محمد جو نسیم صاحب محمد جو نسیم صاحب آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں پہلا سوال ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں کہ سنفی امتیاز کیا ہے اور اس کے خاتمے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے سنفی امتیاز اصل میں یہ جو بیک گراؤن معاشے ہوتے ہیں ان میں مرد خواتین میل فی میل کا جو فرق ہوتا ہے ان میں سماجی طور پر ان میں جو فرق ملفوظ رکھا جاتا ہے یعنی پچھلے زمانے میں جب لوگوں میں شعور نہیں تھا پڑھائی نہیں تھی خواتین کو انتہائی کم تر سمجھا جاتا تھا ان کو گھر میں کے سلوک کے بارے میں خوراق کے بارے میں ان سے دوسرے درجے کے یعنی ان سے سلوکیا جاتا تھا جبکہ لڑکوں کو بچوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھے اور تعلیم کے بارے میں بھی یعنی بچے وہ پڑھ لے کر بڑا ہو کر انہوں نے واردین کے سہرہ بنا جبکہ بچیاں بڑے ہو کر انہوں نے کسی اور گھر میں جانا ہے تو اس وجہ سے ان کو ان کے تعلیم پر زیادہ زر نہیں دیا جاتا تھا تو اس میں یعنی مرد اور خواتین میں جو اللہ نے اس میں جو سیکس کا جو فرق رکھا ہے اس بنا پر ان میں وہ امتیاز رکھا جاتا تھا ایک صرف کو اہمیت دی جاتی تھی جبکہ ہمارے اسلامی تعلیم میں یعنی اس کی بالکل زیادہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی تھی جبکہ حضرت فاجمہ زہرہ کے بارے میں یہ یعنی روایت ہے مشہور ہے کہ جب بھی وہ ان کے گھر آتی تھے آپ کھڑے ہو جاتے تھے مشکلی میں ان کے احترام میں تو یعنی وہ اسلام میں خواتین کے لئے اتنا احترام ہیں یعنی اس میں ایسے کوئی مرد اور اس میں کوئی صرفی فرق نہیں رکھا جاتا تھا لیکن ہمارے پسمندہ معاشرے کی وجہ سے اس میں ایک اہمیت دی جاتی تھی ایک کو اپنے اپنے فائدہ بن سمجھا تھا دوسرے کو غیر فائدہ بن سمجھ کر یہ ایک سلوک کیا جاتا ہے اس کو سنفی امتیاز کہا جاتا ہے اچھا شیگر کے تناظر میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ فیصلہ سازی میں خواتین کو کس حد تک شامل کیا جاتا ہے چاہے وہ گھر کی سطح پر ہو یا معاشرتی حوالے سے ہو جو فیصلہ سازی ہے اس عمل میں خواتین کو کس حد تک شامل کیا جاتا ہے شیگر کے معاشرے میں زراعت کے کاموں میں اس کے مشورہ لیا جاتا ہے لیکن جو بڑے بڑے گاؤں کے کام ہوتے ہیں ان میں عام تک ان کو مشورہ کے لیے ضرورت محسوس نہیں کیا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے جو باہر کی معاشرے سرگرمیاں ہیں ان میں خواتین یعنی مرد ہی فیصلہ کر لیتے ہیں باہر کے معاشرے سرگرمیوں میں لیکن خاتون اندرون خانہ کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں ان کے زمداریاں ہوتے ہیں ان خواتین کو بھی یعنی رائے لی جاتی ہے معاشرے میں گھر میں اگر پندران بیس افراد خانہ ہیں تو ان میں آدھی آبادی تو خواتین کی ہوتی ہے اگر آپ ان کو بھی شامل کریں جب تک آپ کسی کو فیصلے میں شامل نہ کریں آپ اسے اتنا فائدہ نہیں لے سکتے ہیں اگر ان تمام کو انگیج رکھا جائے تو گھر کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے معاشرے نے ترقی کرنا ہو گاؤں اگر ملک نے ترقی کرنا تو وہاں کے سارے افراد سٹیک ہولڈر سب کو آن بورڈ لیا جائے وہ اس کے لئے زیادہ فائدہ من ہوتا ہے سویر میں عام جہاں تک رویہ ہے وہ تعلیمی اتنے شعور آگئی نہیں ہے تو سارے خواتین میں بھی اس طرح کے شعور آگئی نہیں ہے تو عام طور پر خواتین کو فیصلے سازی میں ان کو آن بورڈ نہیں لی جاتا ہے ان کو نہیں پوچھا جاتا ہے بڑے بڑے فیصلے مارت خود کرتے ہیں جو کہ ایک غلط رویہ ہے اگر ان کو بھی برابر تعلیم کی سہولت آپ فرام کیے جائے ان میں بھی شعور آ جائے ان میں بھی بیدار مغزے آ جائے تو یہ گر کے لئے زیادہ فسود من ثابت ہو سکتا ہے آپ اس کو فیصلے میں شاید کر لیں تو لیکن فیلحال کے لئے اس میں تعلیمی شعور کی کمی ہے پڑے ابھی تک جتنے بھی یعنی بورے چالیس تیس پینتیس اوپر والے جتنے خواتین ہیں سارے آن پڑے ہیں آن طور پر تو اس سے جو چھوٹی عمر کے ہیں وہ کچھ پڑھ لکھ رہی ہیں تو ابھی تک جو فیصلے میں جو کر کے جو فیصلے معاشی سرگیمیوں کے فیصلے میں یہ مردوں کا یہ غلبہ ہے اور خواتن کو زیادہ ان سے رائے نہیں لی جاتی ہے جو ایک غلط جویہ ہے اگلا سوال یہ ہے کیا معاشرتی ترقی خواتین کے شاملیت کے بغیر ممکن ہے اور ہمارے ہاں ان معاملات میں خواتین کی شاملیت کا تناسب کیا ہے آج کل کے معاشرتی خواتین میں یعنی معاشری ترقی میں خواتین کا حصہ دس فیصلت زیادہ نہیں جو کہ ایک غلط رویہ ہے تو اس کے لیے ہمیں اس پر نظر سانی کرنی چاہیے خواتین کو ہمیں موقع دینا چاہیے معاشرے میں آپ یعنی جتنے بھی زیادہ معاشرے کے افراد کو زیادہ آن بورڈ لے لیں گے فیصلے میں آپ شامل کریں گے اتنا ہی زیادہ صاحب فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا اگر آپ ایک طبقے کو چھوڑ کر صرف ایک طبقہ فیصلہ کرتا جائے تو اس میں کہیں نہیں کہیں سکم رہ جاتا ہے کتنی قابل خواتین آئے ہیں پی ای ڈی کیے ہوئے ہیں یعنی ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر براجمان خواتین ہیں ان کے پاس اللہ کوئی صلاحیت ہی تو وہ اس عہدے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے اٹھانا چاہیے ان کو موقع دینا چاہیے خواتین کا آگے ورنے کے تب ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے اچھا اسلامی نکت نظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ معاشی اور معاشرتی حوالے سے خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے ان کے کردار پر روشنے ڈالیے گا اسلامی نکت نظر سے جو خواتین کا بڑا اہم مقام ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ میں نے بتایا وہ اپنی جو بیٹی حضرت فاطمہ کا اتنا احترام کرتی تھی کہ جب وہ قریب آتی پھڑے ہو جاتے تھے تو اس میں معاشرے میں خواتین یعنی اس کا گاڑی کا یہ دوسرا پہیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو بیلنس کریں اس کو برابر کے ساتھ سطح پر اس کو تعلیم دے دے اس کو معاشرے تعلیم مواقع فرام کرے تو یعنی آپ کی بیلنس زندگی گزر جائے گی ٹھیک جو معاشرے میں ترقیہ آ جائے گی اچھا اگر فلے فولے گا اور اگر آپ ایک طبقے کو بالکل نظرانداز کر کے چھوڑیں تو پھر اس کے بعد اس کے لئے فائدہ نہیں ہوگا یعنی معاشرے کے لئے نقصان ہوگا ہمیں خواتین کے اس اہمیت کو ہمیں نظرانداز نہیں کرنا چاہے بلکہ ان کو مردوں کے برابر ان کے لئے مواقع فرام کرنی چاہیے ہمارے معاشرے میں کیا خواتین معاشی سرگرمیوں میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے ایک تو اسلامی تعلیمات میں ایک ہجاب کا ایک تصور ہے ہمارے اس معاشرے میں کی اس کو نامارہم کے سامنے وہ فرینکلی وہ عام یعنی مذہبی تفقے کے نظر میں اس سر جانا معیوب سمجھا جاتا ہے مختلف دفتروں میں جانے سے ان کو تھوڑا سا جزک محسوس ہوتی ہے تو یہ رویہ اگر آپ اس کو ختم کر لیں ان میں ترقی کے لئے یعنی شوق پیدا کریں ان کو برابر کے مواقع دے دیں تو پھر اس کے بعد وہ برابر کے یعنی ہر ایک حصے میں برابر کے حصے دار ہو جائیں گے ہر ایک کام کے بارے میں تو اس سے ہمارے معاشرے کے زیادہ فائدہ ہوگا بہترین ترقہ ان کے لئے بہتر تعلیم و تربیت ہی ہے اس کو اگر جتنی تعلیم اچھی تعلیم دے دیں گے شہرون میں وہ یونیورسٹری کے سطح پر جاگر وہ پڑتے ہیں تو اس میں ذہنی کشادگی پیدا ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس کو گرو میں بان کر رکھے ہیں تو پھر وہ اسی پرانے صورت پر ہی پرانے ڈگر پر ہی رہ جائیں گی اس کو تعلیم کے زیادہ زیادہ اچھے مواقع دے دیں جہاں اس کی کی ٹیلنک ہے اس کی مطابق اس کو جس فیلڈ میں جانا ہے اس کو فیصل کے آزادی دینے چاہیے تو وہ جس فیلڈ میں اپنے لئے آزادی سے وہ پسند کرنا چاہتے ہیں اس کو یعنی اس کو اختیار کرنے پر اس کو اجازت دے دیتی ہے اور جب تک یعنی بڑے شہروں میں جا کر وسیع دنیا میں جا کر یونیورسٹری کے سطح پر جا کر تعلیم حاصل نہ کریں اس میں اتنی یعنی ذہنی وسط پیدا نہیں ہوتی ہے وہ قوم کے مفید نہیں ہوتا اسلامی قوانین کے مطابق جائدات میں خواتین کا حصہ متعین ہے اور یہ واضح احکامات ہیں اس کے باوجود ہمارے ہاں خواتین کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا خصوصی طور پر جائدات میں ان کے حصے کو لے کر بڑے جگڑے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آپ اسلامی نکتہ نظر ذرا سمجھائیے گا خواتین کو ان کا حصہ دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن میں پھر اس کو بیان کیا گیا ہے مردوں کو دو خواتین کے برابر ایک بائی دو بہنوں کے برابر ہیں یعنی اس کے لئے حصہ ہر ایک حصہ حضردار کا حصہ قرآن میں مطابق کیا ہے ہم صرف نماز روزے کو حکم نہ سمجھیں بلکہ ان سماجی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اس پر آ کر عمل کریں تو اس میں ایک بڑی حکمت بھی ہے کہ آپ ہر ایک حصہ دار کو اس کے حصہ دیتے جائیں تو دولت کے جو سرکولیشن ہیں وہ ایک زندہ معاشرے کی طرف اس میں سرکولیشن ہوتی رہتی ورنہ مال ایک جگہ پر جمع رہے تو وہ اس سے یعنی عمر قوم کی کام نہیں آتا ہے صرف ایک فرد کے اپنی تجھری بڑھ جاتی ہے جاہیدات میں جو خواتین کو اگر آپ برابر حصہ دیتے جائیں ان کے اپنے شریف اس کے مطابق اس کو فیصلہ دیتے جائیں تو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا ایک دولت کے سرکولیشن ہیں کہ خواتین میں بھی ایک خود احتمالی پیدا ہو جاتی ہے کہ میری ایک جائیدات ہے میرے ایک پراپرٹی ہے میں ایک پراپرٹی کا مالک ہوں یہ احساس بھی بہت بڑی یعنی خواتین میں خود احتمالی پیدا کر جاتی ہے تو وہ فیصلوں میں شامل ہو سکتی ہے تو اس میں خواتین کو یعنی برابر کا آپ اس کے مطالقہ فیصلہ دے دیں تو اس سے ایک طرح سے اسلام کی تعلیمات کی بھی آپ کی ایک تعمیداری ہو جائے گی پھر اس کے بعد خواتین یعنی معاشرے کے ایک نصف حصے کو آپ فعال بنائیں گے وہ یعنی کام کر سکیں گے وہ فیصلہ کر سکیں گے وہ اتنی یعنی آزادی سے وہ اپنے اظہار رائے کر سکیں جب اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہو اس کی پاس کوئی چیز ہو تو وہ زیادہ خود احتمالی سے اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے تو یہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ابھی خواتین کو کمزور یعنی پہلو سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ سے سرمارت فیصلہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے یعنی معاشرے کی ترقیب یہ بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں سنفی تشدد کے حوالے سے بتائیے گا کہ ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے اور اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں تشدد کا کسی کو یعنی وہ نشانہ بنانا وہ تو چاہے جانور کے لئے بھی ہے اسلامی اس کے لئے منع کیا کیا ہے اس کے لئے یعنی خواتین تو خیر ہمارے معاشرے کا ایسا ہے ہمارے اس کا حب بیٹر جس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ان کو تشدد کی بلکلی جعاد نہیں ہے تشدد کسی کے لئے بھی اسلام میں یعنی معاشرے کے چاہے غریب سے غریب آدمی اس کے لئے بھی آپ تشدد کرنا یعنی اسلام میں جائز نہیں ہے یہاں تک جانوروں کے لئے بھی نہیں ہے تو خواتین کے ساتھ تشدد کرنا کا رویہ وہ تو ظاہر طور پر اس کے حرام اور ناجائز ہے تو ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق بھی یعنی خواتین کے لئے قوانین بن گئے ہیں ان کے لئے خصوصی یعنی قوانین بن گئے ہیں اس کے مطابق بھی آپ کی سیخاتن کو یعنی تشدد کرنے شاہ اس کو یعنی ذہنی طور پر ٹارچر کرنا اس کے لئے قوانین بنائے ہیں دفتروں میں جہاں کہیں بھی ان کے لئے سنفیت حافظ آج کل انہیں قوانین بن گئے ہیں تو اس کے مطابق یعنی ان کو آزادی سے کام کرنے کی یاد ہونی چاہیے بہت شکریہ آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پیغام دے دے کیونکہ جن لوگوں سے آپ اور ہم مخاطب ہیں وہ مرد حضرات ہیں تو مردوں کے لئے کوئی پیغام ایسا کی معاشرے میں سنفی امتیاز کا خاتمہ ہو اور معاشرہ ترقی کر سکے میرا پیغام یہی ہے کہ مردوں کے لئے خواتین اور مرد اور خواتین دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اس کے لئے برابر اللہ کے لئے یعنی اس کے ہاں پسندہ ہے اس میں سنفی تعلق سے کسی کے لئے بہتر نہیں کہا بلکہ کہا گیا اِنَّ اَقْرَمَكُ بَعِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سے یعنی بہترین شہر وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے زیادہ پرہدگار زیادہ زیادہ نیک زیادہ جس کی کردار اچھے ہوں جس کا کرکٹر زیادہ بہتر احمال تو خواتین ہو تو ان کے لئے برابر کا اسلامی نقطہ نظر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید کا حکم بھی یہی ہے کہ اس میں مردوں کے لئے اعلیٰ ایوارڈ اور خواتین کے لئے دوسرا قسم کے مقررنی کیا ہوا ہے تو ان کے لئے مردوں کے میرا یہی مشورہ ہے کہ خواتین کا اپنے گرولی فیصل سازی میں اپنے گاؤں کے معاملات نے ان میں جو پڑھے لکھے خاتون ہیں جو تجربہ کار خواتین نے ان کے رائے لے لیں اس سے آپ کا گھر بھی یعنی فلہ فولے کا اس میں ترقی آئے گی آپ کے گاؤں میں بھی ترقی آئے گی اور آپ کے محشت اس شہر پاکستان کے لئے بھی یہ ترقی کا باعث ہوگا کہ خواتین کو برابر کا ان کو محاشر میں جگہ دیا جائے بہت شکریہ ہمارے ساتھ شکر سے موجود تھے محمد جو نصیم جو کی معروف علمی و مذہبی شخصیت ہیں اور آج کا موضوع خواتین کے حقوق اور اس کی راہ میں آئیل رکاوٹ ہیں اس پر تفصیل سے گھتگو ہوئی اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ اسی موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے محمد علی انجم اور زشان مہدی کو اجازت دیجئے اللہ نگے حبار